نیشنل ہاکی سٹیڈیم گلوک میں مقامی تاجروں کتابوں سے بھاشا ڈیم فنڈ کے لیے اتیات اکٹھے کرنے کی خاطر کونسٹ آج ہوگا کونسٹ میں ناپر گلوکار میلی نقموں پر پرفارم کریں گے ابھی تک کیا انتظامات کیا گئے ہیں جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے نمائد الہار نیوز شیخ زین اللہ عبدین سے شیخ زین بتائی گا انتظامات کے حوالے سے آج ہی جشن ازادی کی مناسبت سے یہ جشن ازادی کونسٹ کا انعقاد نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں ہو رہا ہے اور اس سلسلے میں تو تمام تنظامات ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد چار بجے جو اس کونسٹ میں داخلے کے لیے گیٹ ہیں وہ کھول دیے چاہیں گے اور یہ گیٹ دو گھنٹے تک کھلے رہے گے اور پھر اس کے بعد چھے بجے یہ جو گیٹ ہیں یہ بند کر دیے جائیں گے اس دو گھنٹے کے دوران جتنے بھی شرکاں ہیں وہ اس نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں آج کے اس کونسٹ میں شرکت کے لیے آئیں گے اس کونسٹ کے لیے سو روپے کا ٹکٹ رکھا گیا ہے اور جتنے بھی ٹکٹ اس کونسٹ کے حوالے سے فروکت ہوں گے ان کی جو عامتن ہوگی وہ دیا مرباشہ ڈیم کا جو اکاؤنٹ بنایا گیا ہے اس میں جمع کروائی جائے گی ابھی تک کی جو اطلاعات کے مطابق آج کے اس جشنے ذاتی کونسٹ میں جو مہمانے خصوصی ہے وہ توقع کی جارہی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ساکم نصار کریں گے جبکہ اس کے علاوہ دیگر جو سرکاری افسران ہیں اور جو نگران وزراء ہیں ان کو بھی آج کے اس پروگرام میں مدعو کیا گیا ہے انتظامات کے حوالے سے بات کی جائے تو ال ڈی اے اور جو دیگر سپانسرز ہیں ان کی جانب سے نیشنل ہاکی سٹیڈیا میں تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں سٹیج سجا دیا گیا ہے صفائی کا انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں بہت شکریہ آپ کا شیخ زین العابدین